ٹیگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن جمہو کشمیر ہفتہ وار نیوز بلٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بلٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی، ثقافتی، سیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روز مرہ زندگی کے عوامی واقعات کا عطا کرتا ہے یہ نیوز بلٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اس بار جمہو کشمیر میں دیوالی بھرپور طریقے سے منائی گئی کپوارہ کے تاریخی ماتا شاردہ دیوی مندر میں بھارت کی آزادی کے بعد پہلی بار دیوالی منائی گئی لائن آف کنٹرول کے قریب واقعہ اس مندر کے سہن میں لوگوں نے دیوالی کا فائے ورکس دیکھا بڑی خوشی کی بات ہے کہ پچھتر سال کے بعد ایک موقع پھر وہ دیکھنے کو مل رہا ہے جب ایک جمانے میں 1947 سے پہلے وہی مندر وہی گردوارہ وہی دیوالی منائی جاتی تھی ٹھیک پچھتر سال کے بعد آج پھر سے منارے بہت خوشی ہو رہی ہے اس بات کی یہاں پہ شاردہ بیس کیمپ پھر سے ستھاپت ہوا یہ بھوی مندر جس کی یہاں پہ یہ شنگیری سے پتھر بھی آئے یہاں کی مورتی شاردہ اور شاردہ اس تہذیب کی بھی بات کریں جو شاردہ سیولیزیشن ہم ابھی مس کر رہے ہیں وہ پویتر سنگم جو ہمارا مدومتی سرستی اور کشنگنگا کا ہے اور ہم چاہتے ہیں سرکار سے آج کی اس دیپاولی پہ ایک تو مبارک بات بھی پوری دیشواسیوں کو ریاستیوں کو خصوصاً مبارک بات اور یہ پھر مطالبہ دور آئیں گے کہ ہمارا کروس لو سی ہیریٹیجن ریلجس ٹوریزم شروع ہو شاردہ پیٹ کھلے کرتارپور کے طرز پہ اگر کرتارپور میں گیا چوبیس نومبر دو جار انیس کو پاکستان اور انڈیا نے مجھے کلیر کیا شاردہ پیٹ کیوں نہیں جانے دیا جائے دیوالی سے ایک رات پہلے دیوکا ہولی دیور کے کنارے دیوکا آرتی پرفارم کی گئی سب پجاری دیوکا دریار کے حسین کناروں پر جمع ہو گئے اور انہوں نے مقدس مانتروں کو گاتے ہوئے دیئے چلائے میسمرائز کرنے والے محول نے سبھی لوگوں کے جی مولیے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہر شنیوارڈ کو دیوکا مہیا کی یہ جو سنستان ہے یہ آرتی کرواتے ہیں آج کی آرتی کا وشیش مہتب ہے کیونکہ آج شوٹی دیوالی ہے اور کل دیپاولی کے شب افسر پر آج دیوکا مہیا کے ساتھ ساتھ مہا لکشمی کی جیگی بھی آرتی یہاں پہ کی گئی تو جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس سال کا ہمارا تھیم ہے شب دیوالی سوچ دیوالی تو اسی میسیج کے ساتھ آج ہم نے کوشش کیے کہ جتنے بھی ہمارے سنستان ہے وہاں پہ دیپ پربلیجت کر کے ہم دیپاولی کا منائیں اور میں آپ لوگوں کے مادم سے تمام مدنپور باسیوں کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور شب کام نہیں دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو دیوالی کا تحار ہے یہ سب کے لئے منگل کاری ہو اور سب لوگوں کے منورت جو ہیں وہ اگلے ورش میں پورے ہو جائیں دیش میں سکشانتی کا اس میں ہم نے مانگا ہے کہ سب ہی میں آپسی بائچارہ بنے اور سکشانتی بنی رہے جو ہمارے جوان سیماوں پر لڑ رہے ہیں اور دیش کی رکشہ کر رہے ہیں جن کے قارن آج ہم سکھ سے دیپاولی اپنے اپنے گھروں میں منا پا رہے ہیں ان جوانوں کے قارن وہ نہ سمجھے کی وہ کہلے ہیں پورا دیش ان کے ساتھ کھڑا ہے اور جو شہید ہوئے ہیں ان کی یاد میں ایبم جو اس وقت درگم شیطروں میں جو لگے ہوئے ہیں بھارت کی رکشہ کے لئے سیماانت شیطروں میں تو ان کے لئے بھی ہم سب کی منگل کامنا کرتے ہیں ایبم سکشانتی کے پریوار ان کے خوشحال رہے سارا اس میں واتابرن شد بنا رہے دیش میں آپسی سوہارد بنا رہے بائچارے کا سوہارد بنا رہے انڈو نیپال مکس نیٹ بال چیمپینشپ میں حصہ لیتے ہوئے کشمیر کی دو لڑکیوں ساہبہ اور آرتکہ عزیز نے گولڈ میڈل جیتے ان کی اس جیت کو ان کے خاندان اور علاقے کے لوگوں نے خوشی کے ساتھ منایا موسیقی 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 سری نگر کے بادامی باگ کے چنار آڈیٹوریم میں بیٹل آف مائنز کے نام سے ایک قوز مقابلے کا اتمام انڈین آرمی نے کیا جس میں ذہین طالب علموں پر مشتمل ٹیموں نے حصہ لیا یہ ایونٹ کارگل کی جیت کے پچیس سالہ جشن کو منانے کے سلسلے میں منعقد کیا گیا تھا موسیقی 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 ہandağ کچ 사� Cher technically about tua 개인 شاہد سين وقت their belly and nobody going to lose in this competition because either you are going to win or u going to learn there is nothing like losing so i am highly thankful to indian army for organizing and giving such a platform too students for showcasing their talent and definitely i'm happy as you kids from a face our team has made to the finals so definitely hours where people more heart and will be ہم ستنگاورت کامند فائمانز اور نوراکتر کاماندار موسیقی 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 ہماراست شرط کیا ہے ہم سب پweit آپ کی صلاحاتش میں ہے اور اینجا ہوتا ہے اس طرح دلی سے ستا ہے ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ڈیو کے ساتھ بھی طالب ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے مجھولا اور تیوٹھ کیسے کہ دنست سے زندگی اور پانچھ اپنے ساتھوں گے بیشترور باقتی حالتے ہیں انگر صلی کچھ کبھ ASی واسکت روی خودکا Petersen کچھ اپنی سے آپ Peällیمائی چیز رویانے دنیر میں چیز رویانے معلوم یوں کے لئے اگر میں جانب رویانے کیسا جانب جمہو کشمیر کی سرکار نے کشمیر میں فشنگ کلچر کو فروغ دینے کی خاطر ایک ورک شاپ کا انتظام کیا انسی ڈی سی نے شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگری کلچر سائنسز کے ساتھ مل کر یہ پروجیکٹ کیا اس کا مقصد نوجوانوں میں فش کلچر کو فروغ دینا اور نئی نسل کے لیے اس میں کاروبار کے مواقع نکالنا تھا تلاتیں انسزار زیادہ کنمک پروجیکٹ کنم کنم suits کر سکیم موسیقی موسیقی اس کا آیوجن کیا تھا سکواس نے اور انسی دی سی یہ جو تین روزہ بھرک شاب ہے اس کی کیا ایمپورٹنس ہے فرد فرموشن آفش کنچر اسپیشل اگر ہم جب ہم ٹراؤٹ کی بات کریں گے جس میں دن بر دن جس کی ڈیمارڈ بڑھتی جا رہی ہے جس کا نیٹرشنی ریلو ہے ریڈ میر کو لوگ تھوڑا سا وائیڈی کر لیں تو اتنا اچھا ہے یہ کشمیر میں فش کلچر کو پراموٹ کر لاتی ہے دیکھیں ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایفی پیوز بنتے ہیں فش فارمنگ پروڈیسر اورگنیزیشنز یہ کوپریٹو ٹائپ کے ایسوسیشنز ہوتی ہیں تو ان کو آگے لانے کے لیے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے یہ جو انسی ڈی سی ہے ان کا ایک بہت بڑا رول ہے موسیقی 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 کرنا چاہیں گے اور ہماری ڈسٹرک جو ایڈی صاحب ہے ان کا اور ہماری جو ہماری چیئرمن صاحب باسد صاحب اور زمزم صاحب جو ان کے ساتھ جڑے ایف ایپیو کے ساتھ کیونکہ انہوں نے ہی اس فورم کو آگے بڑھا ہے اور یہ ہمیں جانکاری دیتے ہیں بار بار کی ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے کیونکہ ڈسٹرک اپوارہ میں الحمدللہ ٹراؤٹ کلچر بہت آگے نکل چکا ہے آگے تو نہیں ہے انہتناک سے آگے نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے الحمدللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو کافی ساری ترقی ہوئی ہے اور یہ جو ورکشاپ تھا آج اس میں ہمیں یہ سہولیت ملی کی کیسے آپ کو آگے بڑھنا ہے آج کا ہفتہ وار جمہو کشمیر نیوز بولیٹن این آئی کی کرٹسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹیگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جاند سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولیٹن